سیدہ بھی ماں مانتی ہے اللہ اکبر وہ فرماتی ہیں کہ حضور ہر عید کے موقع پہ دو چھترے یا بکرے خریدہ کرتے تھے حدیث دیکھنا ہو تو ابھی تشریف لائے ہم دکھاتے ہیں بلکہ میں نے جو مسئلہ گیاروی شیف لکھی اس میں یہ حدیث درج کی ہے ملکر حدیث کون جو میں نے کتاب لکھی اس میں بھی میں نے حدیث درج کی ہے حضور فرماتے ہیں جو سیدہ فرماتی ہیں ام المومنین آشاشنی کا رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ہر عید کے موقع پہ دو چھترے یا بکرے یا دنبے جو بھی ہو وہ سیاہی میں چلتے سیاہی میں دیکھتے مطلب کیا کہ ان کی آنکھیں سیاہ پاؤں سیاہ سیاہی میں بیٹھتے نیچے بھی سیاہی اس شکل کے پسند کرتے حضور تو لے آتے جب آپ نے دو زبا کرنے کے لیے مہنڈے لے آئے چھترے لے آئے تو آپ نے فرمایا آشاشہ چھوری لاؤ میں چھوری لاؤ کے پیش کی فرمایا آشاشہ اسے تیز کرو میں نے تیز کی فرمایا پیش کرو میں نے پیش کی حدیث نہ ہو تو دس لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں یہ کیمرہ میرے مجھے معاف نہیں کرے گا حدیث نہ ہو تو میں مجرم فرمایا پیش کرو میں نے پیش کی فرمایا حضور نے ان کو لٹایا اور آپ نے کہا کہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر تقویر پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر اور فرمایا محمد وعال محمد وعومت محمد یہ الفاظ دکھانے میرے ذمہ فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر محمد وعال محمد وعومت محمد تقویر پڑھیں تو پڑھا کیا یا اللہ میں اپنے نادی دینا یا اپنی حال دی نادی دینا اپنی امت دی نادی دینا دارہ تحقیم مسل کے حق اہل سنت و جماعت ہمارا مذہب کسے کہانیاں نہیں فرمایا بسم اللہ اللہ اکبر محمد وعال محمد وعومت محمد میں اپنے نام کی اپنی حال اپنی امت کے نام کی دے رہا ہوں جو غریب ہیں قربانی نہ دے سکے میں ان کے نام کی بھی دے رہا ہوں ہر امتی کے نام کی دے رہا ہوں دس لاکھ نہیں دس کروڑ دینے کے لیے تیار ہوں اسٹام لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں حدیث نہ دکھاؤں تو حرجانہ دینا پڑے گا میں دوں گا مگر سنیوں شورج مغرم سے تلو ہو سکتا ہے کسی نے ماں کا دودھ نہیں پیا جو حدیث کا انکار کرتا ہے صرف مصیبت یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت حضرات جو ہے وہ اپنے مسلک سے اس قدر پیار نہیں کرتے آپ کی بات نہیں میں جرنل بات کر رہا ہوں ان کے سامنے مسلک کی باؤں چھوڑ دا جی مسلک دی کے لیے گا لے مسلک دی کے لیے گا لے چھوڑ دا جی ہے ہمیں وچے بیٹھے ہیں انہیں دیگا مصبتہ کی ہویا ہے کوئی برادری نہیں بڑھے ہیں ہاں شیعہ ممبر ہوئے ہیں تو ہاں ڈے آس کے چھوڑ پسی بات وہ تھے وہ کسے فیملی کسے برادری تھا جو تھا کہ جی کوئی برادری بڑھو دی نہیں ہاں پہلا شیعہ مان انہیں ووڈ شیعہ دینے کوئی برادری نہیں بنے آخوزیں کہ کوئی ذات پانت ساڑھی ہے ہی نہیں بس ہسی بس شیعہ ہو ساڑھے سنی اے ساڑھی برادری یہ اے ساڑھی فلانی شیعہ مصبت مضبوط ہوگا تو آپ مضبوط ہوں گے مصبت کو کمزور کروگے تو منتشر ہو جاؤگے اس میں تمہاری بربادی ہے تمہاری تباہی ہے لوگ چاہتے ہیں کیونکہ حق والے یہ ہیں مگر ان لوگوں نے آپ دیکھیں دوسرے جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارا مسئلہ یہ ہم کسی کی برادری نہیں ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں جی نہیں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ بس اتنا کافی ہے باقی معاملات وہ ہمارے جماتی ہیں ہمارے جماتی ہیں کسی نے کوئی وہ اپنے مذہب پر مضبوط کرتے ہیں ہمارے سنیوں میں کمی یہ ہے ان پر دنیا غالب آجائے یہی خطرہ حضور نے ظاہر کیا تھا فرمایا مجھے یہ در نہیں کہ تم مشرق ہو جاؤگے در تو یہ ہے تم پر دنیا سوار ہو جائے گی مذہب سے دنیا کو ہمی یہ دو گے اگر مذہب کو ہمی یہ دو تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں تمہارا کوئی توڑ نہیں ہو جاتا ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے حق میں یہ قوت اللہ نے رکھی ہے کہ ایک پہاڑی پر کھرے ہو کر اعلان ہو تو مذہب نے سب سے پہلے برادری قبیلے رشتے ناتے توڑ کے ایک رشتہ بنائے ہے کہ ہر مسلمان آپس میں بھائی ہے اور سب کو توڑ کے یہی وجہ تھی کہ صدیق نے کہا اگر اس وقت میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو تو کافر تھا میں مسلمان حضور کا غلام تھا میرا کوئی رشتہ نہیں میرا مذہب میرا رشتہ ہے اگر اس وقت میری تلوار کی زد میں آ جاتا تیرے ٹکرے کر کے نبی کے قدموں پہ قربان کرتے ہیں یہ ہے مذہب یہ ہے مذہب عمر فاروت نے فرمایا جس کا کوئی عزیز ہے قیدی بن کے ہے وہ اسے قتل کرے لوگوں کو پتا چل جائے کہ مسلمان کے نزدیک مذہب مضبوط ہے کوئی رشتہ نہیں رشتہ ایک ہے کہ میرے نبی کا غلام ہے یہ ہے مذہب یا اللہ کیوں جا عقیدہ رکھئے فرمایا وَعِذَا كِلَا لَهُمْ آمِنُوْ كَمَا آمَنَنْ نَاسِ اسی طرح عقیدہ رکھو جیسے ایسا حابِ رسول کا عقیدہ تو میرے نبی پاگ نے فرمایا محمدی مال محمد و امت محمد میں اپنے نا دی اپنے آل اپنے امتیں نا دی دے نا ایک دفعہ کی بات ہے بہت دیر کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک درس یہ رائیوں والے بزار میں میں نے دیا تھا ہاں پاپ نہ مانی ہے ہاں ماشاءاللہ درس ہوا کرتا تو بڑا ان دنوں میں شور تھا یاروی حرام ہے یاروی حرام ہے ختم حرام ہے تو میں نے اس وقت غالبا اللہ قریب موفی عطا فرمائے غلط بیانی نہ ہو جائے شاید تین یا سوہ تین گھنڈے یا سالے تین گھنڈے کا بیان تھا تو میں نے فلی بیان کیا تھا مسئلہ گیاروی شریف تو اس وقت جواب آیا کہ کیا جی قرآن و حدیث میں دیکھنا ہوگا ہم نے کہا ہمارا مسئلہ کی وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا اکھے جی نبی نے گیاروی دی میں قرآن جو میں حدیث جو ثابت کرنا نبی نے یاروی دیتی ہے وہ کچھ شاتھی علماء ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ شاید جی کی کہنے دو پہ یاروی تو نبی نے دیتی ہے میں کہا آو میں کہا پہلے گیاروی کی وضاحت یہی ہے تو میں کہا نبی کو دیتی ہے میں وقع دینا دیرے دستوں آوے رات یاروی ہوئے کہ نبیاں پیرہ فقیرہ دے روح نو بزرگاں دے روح نو اسالے سواب کرنا ہی ہوئی ہے کہ آو میں کہا دن دستوں آوے رات یاروی ہوئے تو انہیں ضرور ان شالے سواب کریں یاروی بن گئی یہ ہوئی ہے کہا میں کہا یہ تے نبی بھی دیتی ہے میں کہا کلے ہیں میں کہا میں حدیث میں صحابت کرنگا بھی رات یاروی وقیرہ نے صحابت کی میں کہا وڈی دا دن گیڑا ہے بولو دے شہید وڈی دا دن گیڑا ہے دن دستوں آوے رات یاروی تے نبی کی اندہ پہا ہے بسم اللہ اللہ اکبر تکبیر پڑی تے پھر نال گیا کہا محمد وعال محمد و امت محمد میں اپنے ناہے اپنی آل دینا اپنی امت دینا دا دینا پہا دن دستوں آوے رات یاروی ہوئے تے بزرگان دے روح نوی صالے سواب کر دئیے ایدہ نائی یاروی میں چلو گھوز پاک میں مختص کر لو گھوز پاک دے روح نوی صالے سواب کر دئیے اکھے یاروی بن گئے کہا محمد وعال محمد و امت محمد دن وی دستوں آوے رات وی یاروی تے نبی اس آلے سواب کر دے پہا اپنی ساری امتنو گھوز پاک امتی ہینڈ کے نہیں امتی ہوندے نا تے نلوی صواب گیا پھر فرمایا محمد وعال محمد میں اپنی آل دے ناندہ دے نا پیا تے حضور گھوز پاک نجیب ترفین سید حسنی حسینی سید نے تے جدو محمد وعال محمد آکیا آل وچوی گھوز پاک شامل نے تے میں کیا پھر بھی صواب یاروی پکی بڑی بییا حسنی 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 ح نبی پاک نے کہا میرے نا دی میرے عال دے نا دی میری امت دے نا دی ولی غوث کو دو اوٹیام گناہ گھارا لے نا دی میرا نبی دے نا دی اللہ حکم کہ امت جڑی پہلے فوت ہوگا انہوں نہ واسطے بھی جڑی قیامت تک کونے نہیں انہوں نہ دے نا دی بھی اس واسطے حضور نے فرمایا جڑا دعا بخل کرے بڑا بڑا بخیل ہے جدو سالے سواب کرے سارے ایمان والے نبیاں رسول اللہ پہ باز دا خیال دا اور سواب کاٹ جائے گا فرمایا نہیں اللہ دے خزانے چھ بخل نہیں جنیاں نو کروگے سواب دا کسے چھ کبھی نہیں ہوئے سارے نوہ نہیں ہوگے اس واسطے قربان نہیں دیو کہ ختم پڑھو قرآن پڑھو آپ نے ماں پیو پہنا پراہ خاندان نبی رسول پیغمبر شہید بزرگان دین بلکہ تمام مسلمان انہوں نہ دیرونوی سالے سواب کریا کرو اور کوئی سواب سے کمی واقعہ نہیں ہوئی ہاں جی تو عرض کرنا میں مسلمان بھائیوں توجہ فرمایا نان علیہ پھر ایک حدیث اور پیس کر جانا حضور علیہ السلام دیکھو بلک بندہ آیا عرض کیتی میرے ماں باپ قربان جان ودوہا دے چہرے والیا آؤ مرے آقا حضور میں اپنے اگر میری ماں نو موقع ملدہ تے کوئی شدگا کر دی اے ودوہا دے چہرے والیا کیا میں اپنی ماں دے ناندہ کچھ دینا چاننا ہوں ماں دے ناندہ کچھ انہا نادرتے ساتھ فرمایا جا جا کے ماں دے ناندہ کھولوا دے مسلمانہ نو پانی دی دکتے ماں دے ناندہ کھولوا دے چنانچہ حضرت ساتھ نے حضور دے حکم دے مطابق کھولوایا اُتے لکھیا گیا ساتھ دی ماں دے ناندہ کھول نبی نے پانی پیتا فرمایا جدو تک لوگ پانی پیل گئے اے دا ثواب تیری ماں نو پہنچے گا نبی نے پانی پیتا سعبا نے پانی پیتا ایمان والیا نے پانی پیتا جے نہ نل حرام ہندہ ہندہ نہ نبی اجازت دیندہ نہ نبی پانی پیندہ نہ صحابہ نو پین دیندہ جبکہ میں رس کرنا وقت کے سدہ لحاظ نہیں کردہ سوئیا اپنی روٹین نل چل دی جانے پہ یہاں ساتھ کر کے حدیث پیس کر دینا دو جی ایک بندہ آیا یا رسول اللہ میں اپنی ماں اپنے والدین دا انتقال ہو گئے منوں دے ناندہ کچھ ہاں فرمایا اجازت دے حضور میرا فلانا باغ میرے والدین دے نا والدین دے نا دے والدین دے نا دے او دا پھال حضور نے کھا دا سعبا نے کھا دا یہ ناندہ شاہ حرام ہندی ہی دے سعبا پھال نہ کھان دے مالوم ہویا نا تو مرادو بوتسان جڑے کافر او نور اپنے آکھا وہ ماں او ہلا بہی لے گہر اللہ کہ جتے غیر خدا دا نہ لے کے زبا کیتا جائے حرام اندزب ہے زبا کے وقت سی گہرے خدا کا نام نہ لیا جائے نانر کوئی شاہ حرام ہندی بولو نانر کوئی شاہ حرام ہندی باقی رہ گیا ایک کہ وہ دیتے قرآن پڑھنا ناندہ دے پتا چل گیا قرآن چھو حدیث چھو ایک نیئے دیتے ایک درجن حدیثہ موجود میں کہ نانر کوئی شاہ حرام نہیں ہی ریا جی ختم پڑھ دے ختم کرنے آئے ختم پڑھ دے چل گا پلا کھانا ہوئے بسم اللہ رحم قلہ اللہ حضر اللہ حضر اللہ سمدلہ میند اللہ حضر اللہ آو جی سبی جی کھو نہیں جی میں نے کہنے رام جی اسی نسان ہے پاگل دا پتھرنا رام کھاتے ہوگیا اگر جی جاہت نہیں میں کہہ قرآن دی ایک قید بات قابل ہے ایک قید کٹ کے بخواہ دے ہو کہ قرآن پڑھے ہیں کھانا حرام ہندہ ہے میں دس لکھ دے دیا گا سارے ہاں مر جانے ہیں سارے ہاں مر جانے ہیں کھڑک کے لل کر کے قرآن حدیث چھو مذہب پیش کرنا سنیوں کو دی سوچو کرو لوگ مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں تو اسی جیوندیا انہیں من دے موئے انہوں من دے ہو کناہ تو آڈا نہیں ساڈا ہے ہمیں قبران لیپ جاہے نہیں جیوندیا انہوں منن ہی نہیں لیتا تھا سہی گا پج جو فلا نہیں قبرتے پج جو قبرتے پج جو بھئی قبرتے فاتحہ سے تے جاؤ تو انہوں موت یاد آئے بکرہ لے جانے جا کے قبرتے دینے جو پنگی چرس ہی ہو نہ کھا پھی کے ڈکار مار کے وہ تو پھنگ پیڑی چرس پیڑی سارا آپ کچھ ضائع کر کے تھے چوڑے پیشا آ جانے ہیں وہ بکرے وہ چھترے وہ مال مدرسے پہ خرچ کر جہاں علماء پیدا ہوں اور تیرے ایمان کا تحفظ کریں تیرے ایمان کو بچائیں تیرے عقیدے کی حفاظت کریں چاہو میں تھے عوضہ بادیاں نا اور کئی کن ٹوٹے لگے پھر دے میں وہاں خواہ گالہ کیے یہ پسینے نہ آ جانتے سیدنا گال کر لے اس نے گال کر کے بکو بھل جان کے پسینے آ جانگے اچھے دو جی شمیر یار یہ ہے نہیں ہے میرے میں قرآن پیش کرنا نا ایک آیت قرآن دی پیش کردے ہوئے کہ ختم پڑھنا قرآن پڑھیں کھانا آرام ہو جانتا ہے میں مو منگئے نام دے دس لاکھ وی لاکھ جنہ دے لے میں بردبہ کے گال کرنے ہوں اٹھو دے بندہ پھرے دے پھر بے ایمانی ہے نا یہ کانوینہ پھڑ کر دے سمجھیں سید شمیر حسین دی گالک وزن ہے لکھ کے دے دے اسٹام لکھ دیا کار بے کے کہہ دے کچھ اور کر اللہ نے قرآن دی آیت پڑھیں کھانا حرام ہوگے میں بجرم ایک دلیل نہیں دے ملک میں کیا کائنات میں ایسا کوئی نہیں جو ایک آیت پیش کرے کہ قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہو جائے گا شاڑی تو اٹھو دلیل ہے میں کہا فاکلو ممازو کے رسم اللہ علیہ اللہ دا ایک آیت نہیں ہوتے سنو فکر دے گئے ورنہ میں متدد آیات پڑھ دا فاکلو ممازو کے رسم اللہ علیہ کھاؤ جی دیتے اللہ دا نا لیا گیا ہے فرمایا جی دیتے اللہ دا نا لیا گیا ہے کھاؤ اگے لفظ کی نہیں ہے سور دیکھی لفظ میں تو جائے دیکھی لفظ میں فاکلو ممازو کے رسم اللہ علیہ کھاؤ جی دیتے اللہ دا نا لیا گیا ہے اِن کن تم بے آیاتِ ہی مؤمنی کھاؤ جی دیکھ اللہ دانا لیا گیا ہے جی اللہ دیا ہے تانو من دیو اللہ دیا ہے تانو جی قرآن نو من دیو تے کھاؤ قرآن ہی پڑیا گیا ہے کڑا مجھے نیلات ہوتا پا دیتا ہے کڑا پا پر یہ یوریا دی موٹھ پا دیتا ہے جیڈا کھاندہ ہی تبر مار جائے گا اِن کن تم بے آیاتِ ہی مؤمنین کھاؤ اگر اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو اللہ کے آیات کو مانتے ہو ربنی انہوں منکر آکھے آئے جیڈا آیا تاں پڑیاں جانتے چھاڑ جائے فرمایا اللہ دیاں آیا تاں پڑیاں کہیں یہ نہیں ویتزہر تاں ہی پایا جیڈا کھاندہ ہی سو جو گے چوری دا بکرا ہو جائے تے کھا جانا سوٹ دے پیسے ہو جانتے کھا جانا سب کچھ کھا جانا مگر جیو تے اللہ دا قرآن پڑیا جائے حالانکہ قرآن دے متعلق عدیس کیے صحابی تلاوت کر دے پیا جتے قرآن پڑیا جائے رحمتان دا نزول اندائے صحابی تلاوت کر دے کوڑا کور بنیا ہویا ہے جس لئے پڑ دیاں پڑ دیاں اللہ دی رحمت دا نزول ہویا تے کوڑا جڑے ہوتے فرش دے ویکھے کوڑا پھد گیا ٹپیا اٹھلیا کودیا پھر انہیں جس لئے کوڑے متسن فیر پرن لگ پیا تھوڑی دیر تو بعد فیر ہوئی پوزیشن کوڑا اٹھلن کودن لگ پیا حضور دی بارگاہ میں جا کے رس کیتا اے ماذاق دے قادل والیہ اے واقعہ ہویا ہے فرمایا جتے قرآن پڑیا جائے اوٹے سکینہ نازل اندائے ادادے فرش دے رہے کے کوڑا جڑا اٹھلیا ہے فرمایا جتے قرآن پڑیا جائے رحمتان دا نزول اندائے فرش دے نازل اندائے فرش دے نازل اندائے شیطان دوڑ دے فرمایا کچھ پڑ کے کھاؤ کم از کم ایک عید پڑ لو بسم اللہ پڑ کے کھاؤ ضرور نے فرمایا پھر شکن یار رسول اللہ ضروری ہے فرمایا شیطان کو وہ بچو گئے وہ نہیں کھائے گا عید تک پڑ لوگے نا بسم اللہ ایک عید ہے ایک عید پڑ کے کھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پڑ کے کھاؤ تو اٹھنال شیطان نہیں کھائے گا اسی یہ تیاتن پانچ سات آٹھ دس پڑھ لئی میں ہوں کہ بڑھے تو بڑھا بھی ساڑھے نار نہ لگے کلے ہی کھائی جائے اصل گالے جی دیکھو جی کیا نبی نے ایسا کیتا ہے یہ چیزہ اگے جگہ رہا ہے میں تو بڑھے پیچھے رہا کر لیا گرہا میں کہا میوی اکھے چی یہ کوئی طریقہ ہے تھوڑی ہیں تھوڑی ہیں چیزہ میں کہا آپ پیش کر دینا آپ پیش کرنا ہے میں ہی تیتانا گیا اصل گالے سانوں لے